دنیا کی سب سے بدصورت دکھنے والی ماں کے خوبصورت دل کی کہانی میرے بعد اب آپ کو بتاؤ گی میری این ایک نرس کے طور پر ہسپیٹل میں کام کر کے خوشحال جندگی جی رہی تھی کی اچانک سے ان کی پتی کی موت ہو گئی اور تب ہی میری کو پتا چلا کہ اسے ایکرو میگیلی نام کی بیماری ہو گئی ہے اسے ہسپیٹل سے بدصورت دکھنے کے قارن نکال دیا گیا اور اسی بدصورتی کے قارن اسے کہیں پر دوسری جوب بھی نہیں ملی تب ہی میری کو بدصورت لوگوں کے کانٹسٹ کے بارے میں پتا چلا جا دوسری لوگ ان کے جیسوں کا مزاق بناتے ہیں میری نے اس کانٹسٹ میں حصہ لیا تاکہ اس کے بچے بھوکے نہیں مرے وہ اس کانٹسٹ کو جیت گئی اور اسے دنیا کی سب سے بدصورت عورت کا کتاب دیا گیا جس کے بعد میری کو ایک سرکس کا اوفر آیا جہاں اسے ہر دن جلیل کیا جاتا اور اس اپان کے بدلے میں اسے کچھ پیسے دیے جاتے میری نے اپنے بچوں کو بھوک سے بچانے کیلئے اس سرکسٹ میں مرتے دم تک نوکری کی یہاں تک کہ اس کے ملنے کے سو سال بعد بھی اگلیسٹ وومن اندہ ورڈ کے نام سے کارڈ بنا کر بیچی گئے اور اس کی بدصورتی کا مزاق بنایا گیا میری کیلئے آپ کیا کہنا چاہو گے مجھے کمنٹ میں بتائی گا